بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج میں جن بھائی کی بات کرنا چاہتی ہوں ان کو شاید یاد نہ ہو انہوں نے ایک وظائف کے بارے میں پتہ کروانا تھا ان کا نام ہے ایم جے قریشی بھائی معذرت کے ساتھ آپ مرد حضرات ہیں اس لئے بھائی آپ کا نام لینا مجھے اچھا لگا اور ضروری سمجھا اگر تو آپ سن رہے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ وظائف کی ویڈیو مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کا پیغام ہمیں ملا تھا آپ نے وظائف کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کو کسی وظائف کے ضرورت ہے وہ بھی مقدمے میں فتح حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کا استخارہ کروائیں ٹھیک ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا مقدمے میں اگر جس کا مسئلہ ہے جس نے کوئی مسئلہ جیسے کسی مسئلے میں وہ مقدمے میں داخل ہو چکا ہے یعنی کہ اس کے پر مقدمہ ہے اس میں فتح حاصل کرنے کے لئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بحق کے سچ پر وہ قائم ہو وہ مکمل سچائی پر مبنی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سوریہ نعام کی آیات نمبر پنتالیس آپ نے یہ پڑھنی ہے اور زیادہ نہیں پڑھنی آپ نے کیا کرنا ہے پڑھتے وقت جن کے بارے میں مقدمہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ مقدمہ کر رہے ہیں جو لوگ مقدمہ کر رہے ہیں ان کا تصور باندھ کے یا اس وقت کا تصور باندھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل بہت جلالی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے اور عمل زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے صرف اور صرف ایک ہزار ایک سو مرتبہ یا ایک ہزار گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تسبیح اور بس یہ آیات مبارکہ سے آپ کی جو مقدمے کا مسئلہ ہے الحمدللہ حل ہو جائے گا تو آپ ایسا کیجئے گا کہ زیادہ نہ پڑھیں ٹھیک ہے تو جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے quantity میں اتنے اسی صاحب سے آپ نے یہ پڑھنا ہے اس سے ایک لفظ بھی آپ زیادہ نہیں پڑھیں گے سو ہم نے اس لیے بتایا تھا ایک ہزار ایک سو مرتبہ کہ اس میں زیادہ آپ اچانک پڑھ سکتے ہو لیکن آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اس میں صرف اور صرف ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ سے بات کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ایمیل ہے وہاں سے بھی آپ بتا لگا سکتے ہیں یہ آپ کا آج کا سوال تھا آج اس کا جو وظائف ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے چار رکعت آپ نے پڑھنی ہے اور الحمدللہ سارا سال رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی جتنا بھی آپ کے اوپر قرض ہوگا الحمدللہ ختم ہو جائے گا اور کتنی بھی کیسی بھی پریشان بیماری تکلیف دکھ کیسا بھی کوئی مسئلہ ہوگا یقین مانے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ نے پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے صرف تیسرا کلمہ آپ تین سو گیارہ مرتبہ آپ تیسرا کلمہ پڑھو گے اول آنخی دروشیف کے ساتھ یقین مانے کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے دکھ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ نے چار رکھت نفل شکرانے کے بھی ادا کرنے ہیں وہ آپ پہلے اب تسبیح ادا کریں تسبیح کے بعد آپ نے ایک مرتبہ کا یہ عمل ہے ایک مرتبہ ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ 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 قوت یہ آپ نہیں پڑھیں گے یہ آپ رہنے دیں یہ صرف آخر میں ایک مرتبہ آپ ادا کریں گے یعنی کہ جب آپ تین سو گیاروہ مرتبہ کا جب گیاروہ مطلب کے ادا کرنے لگو گے تیسرا کلمہ تو پھر پورا پڑھ کے دعا مانگئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خطرناک کیسی بھی بیماری ہو کینسر کی بیماری ہو تو بنوز بللہ ایڈز کی بیماری بھی ہو کچھ بھی ہو میں کہتی ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سی مثال کے ساتھ آپ کو میں آج بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ دعا کریں اللہ پاک سے وہ بھی دعا کا مطلب کہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ آپ دعا کرو ٹھیک ہے اللہ کی رحمت آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ یہی بات آپ یہ سام لگا لیں کہ آپ مطلب کہ جب ڈاکٹر جو اتنے بڑے بڑے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دعا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دعا کی بھی ضرورت ہے جو میڈیسن ہوتی ہے یا کھانا ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز کے بعد بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بھی اس جیس کا خاص خیال لکھا کریں ٹھیک ہے یہ بہت بیارا وظیفہ تھا شاید آپ کو ہم سے اس کے وارے میں پوچھ سکتے ہیں یہاں تاکہ آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوتا ہے اسے جھوٹے اور پریشان خواب نظر آتے ہیں حضرت علی تو حضرت علی ریستولانہ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سوتے ہو تو یہاں بھی کہا کیا تھا کہ نبی پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں آپ کو تھوڑا سا اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کے کھایا کریں کیونکہ اس سے بیماری نہیں لگتی اور کام میں کاہلی سستی بھی نہیں آتی تو اسی اس کا خاص خیال رکھا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھی بجالا گیا حضرت علی جو ہے کرم اللہ وزہو کی بارے میں اس لئے بات کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ ذہانت تھی یا وہ بہت زیادہ اس چیز میں رتبہ حاصل کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے تھے حضرت امام حسن اور حسین تو انہیں کی لڑ میں سے تھے مطلب کہ وہ بھی ان کی طرح ہی ذہین تھے تو آپ اس چیز کا خیال رکھا کریں اجازتیں اتنا خیال رکھیں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں پتا کرنا ہے پہلے استخارہ کروایا کریں پھر کوئی کام کا قدم رکھیں شادی ہو پریشانی ہو کوئی جانا ہو کوئی آنا ہو کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو استخارے سے شروع کیا اگر استخارہ ضرور کروائیں گے اجازت دے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی